ملسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ انہوں نے کبھی حکومت کو تیسری بار وزیراعظم بنے پر پابندی خاتم کرنے کا نہیں کہا یوسف رضا کے علانی ہر دوسرے دن اپنے بیان سے مکر جاتے ہیں بہاول پور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نون لیگی صدر کا کہنا تھا کہ عدالت کی جانب سے اٹھائی سرکان پارلیمنٹ کی موتلی کے ذمہ دار چیف الیکشن کمیشنر ہیں آزاد الیکشن کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ جائز ہے نواز شریف نے کہا کہ انہوں نے کبھی بھی حکومت سے تیسری بار وزیراعظم بننے پر پابندی ختم کرنے کا نہیں کہا وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی ہر دوسرے روز اپنے بیان سے انحراف کی روش چھوڑ کر اپنی باتوں پر قائم رہا کریں انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کے قیام کے لیے مشاورت ماضی جیسی نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ ستمبر سے پہلے انتخابات میں خود حکومت کا اپنا فائدہ ہے میاں نواز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ این آر او کا راستہ مسلم نگ نون نے روکا اگر ایسا نہ کرتے تو آج یہ باقاعدہ قانون بن چکا ہوتا این آر او جو ہے وہ اس کا مسئلہ ہم نے اٹھایا اپنے اس اصول پہ آج بھی قائم ادائم ہیں ہم نے تو این آر او کو بلکہ ایکسپوز کیا ہم تو وہ ہیں جس نے این آر او کو قومی سیملی کے اندر پاس ہی نہیں ہونے دیا اب سٹینڈ ہم نہ لیتے تو این آر او ایک قانونی شکل اختیار کر چکا ہوتا نون لیگی صدر کا کہنا تھا کہ بہاولپور کی صوبائی حیثیت بحال ہونی چاہیے بہاولپور کا یہ صوبہ بننا چاہیے یہ کوئی لنگوستک بنیادوں پہ نہیں ہے یہ کوئی اپنا ایتنیسٹی کی بنیادوں پہ نہیں ہو رہا یہ نہ ایتنیک گراؤنڈز پہ ہے نہ زبان کی گراؤنڈز پہ ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہاولپور کے لوگوں کا حق ہے